میں نے اپنی گھتگو کے شروع میں آج سٹارٹ میں جب پروگرام شروع کر رہے تھے اس وقت کی کہا تھا کہ ایک ایسا نکتہ ہے جس کی جانب میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو گھروں پر بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پر ذرا غورہ فکر کریں مجھ خاکسار کام اس طالب علم کا یہ نکتہ نظر ہے کہ جس کو جس کام میں دسترس حاصل ہے اس کی تعلیم ہے اس کا شعبہ ہے وہ اسی کام کے لیے یا اسی شعبے پر اپنا تذبیہ پیش کریں اسی سے مطالق اپنی بات کریں اگر مثال کے طور پر ٹیلیویجن پر کوئی پروگرام ہو رہا ہے دن کے امراض کے بارے میں یا گردے کے امراض کے بارے میں وہ کوئی مجھ دے سے شخص کو بٹھا دے کہ آپ اس پر اپنا تذبیہ پیش کریں تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کا کام ہے جو باقائدہ ڈاکٹر ہو جس کا شعبہ میڈیکل ہو بلکل اسی طرح سے دین کا معاملہ بھی ہے دین ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے مطالق رائے دینے کا حق اسی کو حاصل ہوئے یا ہونا چاہیے یا وہی رائے ذنی کریں وہی اپنا تذبیہ پیش کریں وہی اپنی بات کریں جس نے دین پڑھا ہو اسلام اس کا شعبہ رہا ہو وہ طالب علم ہو دین کا یا وہ عالم دین ہو مفتی ہو کچھ نہ ہو تو کم از کم دین کے بنیادی علوم کے بارے میں اسے معلوم ہو اب یہاں یہ ہو رہا ہے ہمارے ٹیلیویشن چینلز پر کہ ہم دین کے پروگراموں کے لیے ان کو نشست دے دیتے ہیں ان کو مائک دے دیتے ہیں جن کا شعبہ دین نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دین کی بات کرنے کا سارا ٹھیکہ اسی نے لیا ہوا ہے کہ جس نے علم پڑھا ہے یا جو عالم دین ہے یہ نہیں ہے مقصد یہ کہ کم از کم اگر آپ مذہبی پروگرام کر رہے ہیں رنزان کی پلانسیشن کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کا مطالعہ تو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ بنیادی چیز تو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ جب کوئی بات کریں تو اس کے پیچھے آپ کا مطالعہ موجود ہو آپ سے غلطی سردد نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ دو چار دن پہلے ایک ٹی وی چینل پر ایک ہمارے اداکار صاحب ہیں اباسی صاحب انہوں نے ایک بات کی اور اتنی اتنی شدید قسم کی عذیت دینے والی بات جس سے پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ان میں ایک آگ لگ گئی بات انہوں نے یہ کی کہ جو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے ان کو بھی کافر نہ کہا جائے یا کم از کم حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے ان کو کافر قرار اب مجھے یہ بتائیں ایک شخص جس کا شعبہ دین نہیں وہ یہ اپیل کر رہا ہے کہ حکومت کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر کو یا اس عقیدے کے منکر کو کافر قرار دے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل کیسے ہو سکتا ہے میں اس پر گفتگو کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان ٹیلیویجن چینلز کے مالکان سے بھی اور جس نے یہ بات کی ہے ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ رمضان و مبارک کے آخری دنوں میں میں نے ٹی وی چینلز سے اپنے مالکان سے یہ پرمیشن لی ہے کہ میں آخری دنوں میں ان دو مسائل پر گفتگو کروں گا کہ پاکستان میں گستاخی رسول کی شزا موت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پاکستان کے قانون میں یہ بات کیوں شامل کی گئی کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ کا اعتراض خالی اتنا ہی ہے کہ پاکستان کے حکومت تو یہ اختیار حاصل نہیں یہ بتائیے آپ کا اپنا کیا خیال ہے اببا سی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ جو سرکار��والمﷺ کو آخری نبی نہیں مانتا کہ آپ اسے مسلمان جانتے ہیں آپ نے مسلمان جانتے ہیں آپ نے اپنی بات تو نہیں بتائی حکومت یا قانون پر یہ ہمارے آئین پر تنقیق کر دی تو میں حمزہ علی recalledbot سے کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہم تو سرکارزوالمﷺ کے امتی ہیں یہ ہمارے لئے صعادت بھی ہے یہ یہ فخر بھی ہے اور انبیاء نے خواہش کی کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں یہ بتائیے کہ جو اپنا نیا نبی بناتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبوت کا صلی اللہ ختم نہیں ہوا جاری ہے معاذ اللہ اس نے اپنا نیا نبی بنایا وہ کس کا امتی ہے اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ حضور پنون صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب آپ کے کہتے ہیں کہ یہ قانون بنانے کے اختیار حکومت کو ہے ہی نہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا صدی کے اکبر بھی تو اس وقت امیر المومنین تھے وہ بھی تو اس وقت مدینہ کی ریاست کے صدر تھے وہ بھی تو مدینہ کی ریاست کے وزیر آزم تھے وہ بھی تو حاکم تھے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص مسلمہ قضاء جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ اور سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ربوت کا ختم نہیں ہوا تو سیدنا صدی کا اکبر نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ کام معاذ اللہ حکومت کا نہیں ہے میرا کام تو صرف حکومت تنبالنا ہے یہ شرعی مسئلہ ہے یہ تو مولیوں کا مسئلہ ہے یہ علماء کا مسئلہ نہیں بلکہ سیدنا صدی کا اکبر نے اعلان کیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نبوت کا صحص اللہ جاری ہے ابو بکر اس کا خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے یہ بات یہ نکتہ یہ فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کے حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف ہو اسلام کے خلاف ہو اس پر قانون سازی کرے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ سیدنا صدی کے اکبر نے جب جہاد کا اعلان کیا تو اس جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر کے خلاف مسلمانوں کی ہوئی سات سو حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے سات سو اب سیدنا صدی کے اکبر نے سات سو صحابہ اکرام کی جو کہ حافظ قرآن سے ان کی شہادت کو تو قبول کر لیا لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی سودا نہیں کیا اس لیے کہ ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو مصطفیٰ کے عاشقوں مصطفیٰ کے امتیوں رہتی دنیا تک تمہیں یہ قیغام دے رہا ہوں کہ جب جب مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کوئی منکر آئے تو میرے طریقے پر چلتے ہوئے اس کے خلاف قرآن کرنا آج حمزہ حمزہ علی عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر گستگو کرے یا قانون بنائے دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے پر میں باقید ایک پروگرام کروں گا کہ یہ قانون بننا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے میں یہ کہتا ہوں کوئی آپ کی ماں کو گالی دے آپ اسے تھپڑ مار دیں کوئی آپ کے بچے کو برا بھلا کہہ دے آپ اس کو مکہ مار دیں کوئی آپ کے باق کو گالی دے آپ اس کے گھر کو آگ لگا دیں اور جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو آپ کہیں اس پر ڈیویٹ ہونی چاہیے اس پر گستگو ہونی چاہیے کوئی آپ کی بیوی کو برا بھلا کہہ دے تو آپ کہیں کہ اس پر گستگو ہونی چاہیے نہیں آپ وہاں تو یہاں مصطفیٰ کی شان و عظمت کا معاملہ ہے یہ وہ مصطفیٰ ہے یہ ان کی شان و عظمت کی بات ہے کہ اس کے لئے کہا گیا کہ اگر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا قابط اللہ کے غلاف میں بھی چھپا ہو تو وہاں سے نکال کے اسے قتل کر دیا جائے یہ وہ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو تو صحابہِ کرام اس کو بھی چوما کرتے تھے کہ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ کی مطی کو خراب کہے بلکہ ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مدینہ کی مطی خراب ہے معظمت اللہ تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس سے بیس ضرعے لگائے گئے مدینہ کی مطی کو خراب کرنے پر آپ نے سزا دے دی یہاں شانِ مصطفیٰ پر باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے یہ حیرت ہے کہ ہمارے معظمت محترم ادارے جتنے بھی ہیں جس میں پیمرہ بھی شامل ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے اصول و ضوابط کہاں ہیں ہم جب کسی کو تی وی کا پروگرام کرنے کے لئے بٹھاتے ہیں تو کیا چینلز کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ دیکھے کہ پروگرام کرنے والا کون ہے اس کا کوئی مطالعہ ہے یا نہیں ہے اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس نے کسی سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا اور پھر سب سے بڑی بات اس کی باتیں اس جاہل کی باتیں پھر علماء کرام جو وہاں بیچے ہوتے ہیں انہیں بھی انتہان میں ڈال دیتی ہیں یا تو علماء کرام اٹھ کے چلے جائیں پھر پروگرام خراب ہو گیا علماء اس سے اختلاف کریں لڑائی شروع ہو گئی علماء سنتے رہیں تو ان کے منصب و وقار کے خلاف ہے تو آپ کی یہ حرکات علماء کرام کو بھی انتہان میں ڈال دیتی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس قوم کو متفق کرنے کا متحد کرنے کا وقت ہے اختلاف پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے اختراف پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے حمزہ علی عباسی صاحب اور ان جیسے جو بھی مذہبی پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا پڑھ لیں متعلق کر لیں آپ کی یہ فیل نہیں ہے آپ اس فیل میں آ سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ کو محنت کرنا ہوگی آپ کو علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا آپ کو کتابوں کے متعلق کرنے ہوگے آپ کو پرانوں حدیث سے متعلق چیزیں سیسنی ہوگی پھر آپ بالکل آئیے اب آپ نے جو کچھ کہہ دیا آپ کو اگر کوئی کہے کہ اس پر آپ کو معذرت کرنی چاہیے آپ کو کہے کوئی کہ اس پر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا آپ سے کوئی کہے کہ آپ اس پر ماں کی مانگے توبہ کریں آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس مسئلے پر آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا علماء سے رجوع کرنا پڑے گا ان کے مشترے پر عمل کرنا ہوگا اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اداروں کی ہے دیکھئے اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے پھر ملک میں افراد تفریح پیدا ہوتی ہے تون نائنٹی فائسٹی کے قانون پر عمل نہیں ہوتا ملک میں افراد تفریح پیدا ہوتی ہے پھر لوگ نکلتے ہیں سر قلم کرنے کی بات کرتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں ضلوس نکلتے ہیں اعتجاز ہوتا ہے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے سے ہمیں کسی کا تدارو کرنا چاہیے چیزوں کو اس طرح صلیقے سے رکھیں کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ یہ قوم جو بکھرنے کی طرف جا رہی ہے مزید بکھریں بلکہ ہمیں سب کو جوڑنا ہوگا میری اس کفتگو کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں لیکن اس کی دلازاری اور اس کی حوثہ شکنی ضرور ہے جو شان رسالت میں گستاخی کی طرف قوم کو لے کے جا رہا ہے کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق شکو کو شواد تیدا کرنا چاہ رہا ہے میں علامہ فاکم نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس معاملے پر ان کی کیا رائے ہے کہ اس طرح کے ٹی وی شوز یا پروگرام مذہبی نویت کے وہ کس پر سپرد کرنے چاہیے اور جن کے سپرد ہو رہے ہیں نہ ادارے کچھ کر رہے ہیں نہ مالکان کچھ کر رہے ہیں بلکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے مزید پروگرام گفتگو کے پیش ہوں گے آپ کس میں کیا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی جورت پر آپ کی گفتگو پر دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اجار اطاق کرے